گلشتہ پوری صدی امریکہ کی پہچان امریکہ کی شناخت یا امریکہ کی جو تصویر پوری دنیا کے سامنے آئی ہے وہ ایک محضب باوقع انسانی حقوق کا پازدار انصاف کا دائی اور آزادی رائے کا سب سے بڑا جمہوری ملت تھا اسی تعلیم و تہذیب نے خصوصی طور پر یورپی ممالک اور عمومی طور پر مشرقی دنیا کو متاثر کرتے رہے امریکہ کے لیے عام اصلاح تھی لینڈ آف اپورچنٹیز یا کنٹری آف امیگرنٹس پوری دنیا سے ہر آدمی کی خواہش امریکہ آنے اور بسنے کی تھی لیکن ایک سیاسی غلطی یا اندازے کوتاہی یا غلط فیصلہ یا جو بھی چاہے مان لیں عراق میں امریکہ کی فوجی کاروائی اور پھر اغوانستان میں روسی دشمنی میں طالبان اور جہادی گروہوں کی آمد نے نہ صرف امریکہ کی عظیم ساخت کو نقصان پہنچایا بلے خود اپنی عوام میں بھی اعتماد کی کمی پیدا کر دی عراق سے تو پھر بھی جلدی جان چھوٹ گئی لیکن اغوانستان میں دو عشروں کے بعد اب نکلنے کے فیصلے سے تاریخی زبان میں امریکہ کو ہر لحاظ سے نقصان پہنچایا نائن لیون کے بعد یا اس سے پہلے روس کو روکنے کے لیے جو بند امریکہ نیا اغوانستان میں باندھا تھا خود اسے بہا لے گیا یہی وہ بیس برس ہیں جہاں ایک طرف کمی نظم کا ناکام فلسفہ چین نے کامیابی کے ساتھ نہ صرف لاغو کر دیا بلکہ معاشی ترقی میں اتنا اوپر چلا گیا کہ غریب ممالک اور خاص طور پر ایشیای ممالک کی نظریں اب امریکہ کی بجائے چین کی طرف اٹھتی ہیں یہی حال روس کا ہے اس نے اپنے آپ کو نہ صرف سمحال لیا ہے بلکہ مغرب کو آنکھیں بھی دکھا رہا ہے خود امریکی عوام کو بھی اب یقین نہیں کہ امریکہ دوبارہ دنیا کی رہبری کر پائے گا یہ جمہوریت کا سبق عملی طور پر دنیا کو دے سکے گا دنیا میں امریکہ کی مخالفت بڑھ رہی ہے جو سمجھتے ہیں امریکہ کی جمہوریت انسان حقوق صرف ان کے اپنے مفاد کے لیے ہیں ورنہ روانڈا میں قتل عام پر کیوں خاموش آہا روہنگیا پر میں انمار کی جنرل سے کیوں نہیں نمچ سکا اس کی سب سے بڑی حقیقت آج کا اغوانستان ہے امریکہ نے دو اشعوں میں اغوانستان میں کھرب اور ڈالر جھونک دیئے کیوں اور کس لیے حاصل کیا ہوا سوائے جن کو پالتے رہے آج وہی غرہ رہے ہیں اغوانستان میں دہشتگردی ختم کرنے گئے تھے آج پورا اغوانستان سیویل وار کی طرف رواں ہیں اغوانستان میں امریکہ نے کس کو بچا لیا کس کا ساتھ دیا کیا حاصل کیا چند اچھے کام بھی گئے 1999 میں اغوانستان میں کوئی لڑکی سکول نہیں جاتی تھی چار برسوں میں چھ فیصد لڑکیں سکول جانے لگیں 2017 میں یہ تعداد چالس فیصد تک پہنچ گئی لیکن فائدہ کیا ہوا کل تالوان اقتدار میں آ کر سب کچھ لپیٹ دیں گے امریکہ بیس برسوں میں تھک گیا طویل ترین جنگ لا حاصل رہی اور پھر جب ایک بار جب اغوانستان توافل ملکی کا شکار ہوا دنیا اس کا ذمہ دار بھی امریکہ کو ٹھہرانے لگی تالوان تیسے ملک کو ہر کونے پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں اغوانستان نے حملہ کر کے سروں پر گولیاں برسائیں تھی دوسری طرف نسلی اور مذہبی فسادات پھوٹتے نظر آتے ہیں اغوانی باشندوں کا پڑوس ملک میں حجرت کرنا صاف نظر آ رہا ہے تاریخ ضرور اتنا ہی نہیں لکھے گی کہ امریکہ جنگ ہار گیا بلکہ فیصلہ بھی کرے گی کہ ڈکٹیٹرشپ اب جہموریت میں جہموری فلسفہ ہار گیا یہ صرف معاشی جنگ نہیں ہے ثقافتی یا ذہانت کی جنگ نہیں ہے یہ پورا سیاسی کھیل ہے جن میں کبھی نفرت کی گولی کبھی غربت کی گولی کبھی ایمان کی گولیاں کھلا کر قوم کو سلا دیا جاتا ہے تاریخ ضرور لکھے گی دو اشتوں میں امریکہ اور اس کے مخالف خود اپنے فلسفے سے پھر گئے جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کر سکے کہاں گئی جہموریت کہاں گئی انسان حقوق رائی کے آزادی انسانوں کی برابر خاوتین کے حقوق اغوانستان نے بیس برسوں میں مغلب یہ سب کیوں نہیں کر سکا اکیسویں صدی میں دنیا کی بہت بڑی آبادی مغلب کی اس آزادی اور جمہوری پالسی خلاف ہو رہی ہے انہیں چین کی خودمختار طرز سیاست زیادہ کھیچ رہی ہے چین اپنی سیاست یا خودمختاری کی بات نہیں کرتا بلکہ اپنی پانچ ہزار برسوں کی تہذیب کا حوالہ دے کر دنیا کو متاثر کرتا ہے تالبان کو ان کا نعرہ اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ بھی اپنے تہذیب ہزار برسوں پرانے عرب تہذیب سے جوڑ رہے ہیں وہ مغرب کی آزادی کی نفی پہلو کو اجاگر کر رہے ہیں اور تو کیا آزادی منفی پہلو بتا رہے ہیں طاقت کو بھی اقتدار کا حق بتا رہے ہیں انفرادی آزادی اقلیت کی آزادی بے معنی بتا رہے ہیں وہ جس کی لاتھی اس کی بحث کی فلسفے کو لاغو کر رہے ہیں گویا یہ کیسویں صدی کی ثقافتی جنگ ہے دوسری طرف امریکہ خود اپنے اندر اُبھرتے ہوئے خود مختارے کے افکار سے خوف ہے گوڑے صرف اپنے حقوق کی بات نہیں کر رہے لیکن دوسری طرف چین کو عوامی آزادی سے خوف ہے عوام انفرادی آزادی کا نہ سوچنے لگے دونوں افکار اپنی اپنی دکان سجائے گھاک کو متاثر کر رہے ہیں امریکہ بش کے دور کو نہیں دہرانا چاہتا لیکن اپنے دوستوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا اگر امریکہ اپنے ملک میں خود مختاری کے فلسفے کی نفی کرتا ہے اور ٹرمپ کے فلسفے کو باطل سمجھتا ہے تو پھر اسے دوسرے ممالک میں بھی جمہوریت کی ہی مدد کرنی چاہیے مارشاللہ فوجی حکمران یا خود مختار حکمران کی امداد روک دینی چاہیے دنیا کو سوشل میڈیا نے ایک دوسرے سے بہت قریب کر دیا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے لئے کچھ پسند کریں دوستوں کے لئے کچھ اور اور یورپ اور امریکہ کے علاوہ پوری دنیا میں خود مختار حکمران اور فوجی ڈکٹیٹر قوم قسمت پر قابض ہیں امریکہ کو صحیح معنیوں میں اب ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے